السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنی اس ویڈیو میں کچھ مسلم لڑکیوں کے نام بتانے جا رہا ہوں جس کے اندر اس نام کے معنی بھی ہوں گے اور یہ نام اسلام مذہب کے اندر رکھنا چاہی جائے اس لئے کہ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں سے اپنے بچوں کا نام پوچھتے ہیں کہ آپ میری بچوں کا نام بتاتے ہیں اس کا نام مجھے رکھنا ہے لیکن اب آپ کو گھبرانے کے ذورت نہیں ہے بلکہ آپ میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ اپنی بچیوں کے نام رکھ سکتے ہیں جس میں سب سے پہلا نام مہوش یا مہوش دونوں پڑھ سکتے ہیں جس کا معنی ہے خوبصورت چاند جیسی حسین و جمیل دوسرا نام عرشیہ جس کا معنی ہے اسمان پر رہنے والی تیسرا نام ہے عرفعہ جس کا معنی ہے عالی مرتبہ والی چوتھا نام ہے مدیحہ جس کا معنی ہے تعریف کرنے والی پانچوانا نام ہے صدرہ جس کا معنی ہے پیری کا ترخ چھتا نام ہے علیہ السا جس کا معنی ہے تمتی بیش قیمت منفرید ساتوانا نام ہے تانیا جس کا معنی ہے شہزادی ننہی پری آٹھوانا نام ہے سباب جس کا معنی ہے نرم ہوا خوشگوار نووہ نام ہے پرین جس کا معنی ہے پریوں کی طرح حسین و جمیل دسوانا نام ہے سعادیہ جس کا معنی ہے نے خاتون مبارک خاتون پاک باز خاتون گراوانا نام ہے عریشہ جس کا معنی ہے بلندی مچہ براوانا نام ہے حمیرہ جس کا معنی ہے سرخی مائل تراما نام ہے ریدہ جس کا معنی ہے شرم والی حیاء والی چودہوانا نام ہے فائزہ جس کا معنی ہے فتح حاصل کرنے والی پندراما نام ہے علی ازہ جس کا معنی ہے خوش سادمانی مسرر سلہوہ نام ہے افرا جس کا معنی ہے نمائیہ انمول سترہوہ نام ہے لبنا جس کا معنی ہے دودھ جیسی رنگت والی خوبصورت اٹھرہوہ نام ہے ساجدہ جس کا معنی ہے ساجدہ کرنے والی زمین پر سر سکنے والی انیسوہ نام ہے شبنمن جس کا معنی ہے اوس بسوہ نام ہے ترنم جس کا معنی ہے نغمہ گیت یہ سارے مسلم بچوں کے نام ہیں جو آپ اپنی بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی بچوں کے اس طرح سے نام رکھیں جس کا کوئی معنی مطلب ہو اس لئے آپ اپنی بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں